اسلام علیکم میرا نام فیصل خان ہے اور میں ہوں الفیصل پراپٹی سرویس کی جانب سے میں بتا رہا تھا کہ تھل کے علاقہ میں ابھی کافی سارے لوگوں نے وہاں پہ رجعان بن گیا ہے زمینیں خرید لئے ہیں پہلے بہت پسماندہ علاقہ تھا وہاں پہ کوئی زمین خریدتا نہیں تھا اور زمینوں کی سپیٹ اتنی لگی کہ ابھی دو لاکھ سے اوپر تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور تقریباً دو سو دو لاکھ میں فروغت ہو رہی ہیں ابھی بھی لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً زمینیں صاف ستری ہیں کوئی ایک آدھا کیس ایسا ہوا ہو جہاں پہ سٹے ہو گیا ہو یا کوئی مسئلہ مسائل بن گیا ہو کیونکہ وہاں پہ فراد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس علاقے میں نیسی بھی بہت ضروری ہے نیسی بنانے کا پروسس بہت لمبا ہوتا ہے نیسی ایسے بنتی ہے کہ وہاں سے کمپیوٹر سنٹر جو ہے نورپور تھل کا آرازی سنٹر آرازی سنٹر والے اگر آپ نے کسی علاقے میں موزہ میں جگہ لینی ہے مثال کے طور پر موزہ جمالی بلوچہ میں جگہ لینی ہے یا کسی موزہ میں جگہ لینی ہے تو آپ اس کمپیوٹر سنٹر جائیں گے جو تحصیل کے ساتھ ہے وہاں سے آپ کو ایک فرم ملے گا اس فرم پہ وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ اپنا نیسی بنوالے جب نیسی بنوالے کے لیے وہاں سے آپ فرم لیں گے تو پھر آپ نے وہاں سے سیدھا ڈی سی آفیس خشاب بانا ہے ڈی سی آفیس خشاب میں پھر وہاں پہ دساتوں غیر ہوتے ہیں ڈی سی صاحب کے سب کے پھر ڈی پیو صاحب کے پاس پیش ہونا ہوتا ہے پھر ڈی پیو صاحب اس پہ دسات کرتے ہیں اور اجازت نامہ جاری کرتے ہیں پھر یہی این او سی سیدھی آپ لے کے جائیں گے اپنے علاقے میں چاہے آپ گجرہ مولے کے ہیں چاہے آپ لاہور کے ہیں یا چاہے آپ حفظہ بات کے ہیں یا آپ منڈی باولدین کے ہیں یا آپ بھکھر کے ہیں یا کسی علاقے کے ہیں